السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں شیف ابسل آپ دیکھ رہے ہیں شیف ابسل یوٹیوب چینل دوستو آج میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں مٹن وائٹ بادامی کور میں کی بہتی شاندار اور کمرشل ریسپی شادیوں میں کس طرح سے بنایا جاتا ہے ریسپی کمرشل ہے مگر کم کانٹینی میں بنائیں گے اور بہتی پرفیکٹ اور مزے کا بنے گا تو جلدی سے دیکھ لیتے ہیں دوستو یہ بنانے کے لئے ہمیں کن کی چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنے گا تو آئیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کڑائی دوستو چولے پر رکھی ہے اور زیتون کا تیل دو سو پچاس گرام اور پیاس کا پیسٹ یہ بھی دو سو پچاس گرام ہے تو اس کے اندر پیاس کو ہم نے لال نہیں کرنا صرف اور صرف سوتے کریں گے تو پیاس ہماری سوتے ہو چکی ہے تو اسی کلر کی پیاس دوستو ہم نے کرنی ہے اس سے زیادہ خیال رہے پیاس کو آپ نے لال نہیں کرنا اور یہ ڈیڑھ کیجی ہے میرے پاس مٹن چھوٹی چھوٹی سی میں نے اس کی بوٹیاں بنوائی ہیں کیونکہ اس کو ہم کڑائی میں پکائیں گے ویڈاوڈ پریشر کوکر تو اس لئے بوٹیاں تھوڑی سی چھوٹی رکھی ہیں تاکہ گوشت ہمارا جلدی سے گل جائے تو پیاس کے ساتھ تقیباً چار سے پانچ منٹ تک گوشت کو فرائی کر لیتے ہیں اچھی طرح سے تاکہ اس کی سمیل وغیرہ وہ ختم ہو جائے تو چار سے پانچ منٹ اس کو کرتے ہیں فرائی اور کچھ مسائلے دوستو اس کے اندر ہمیں ایڈ کر رہے لگ رہا ہوں خوشبو کے لیے جو کہ بہت ہی ضروری ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ہی ابھی جائیں گے جس کے اندر زیرہ ہے بلیک پیپر ہے پپلی ہے بادیان کا پھول ہے بڑی علاچی ہے دالچینی اور سبز علاچی تو یہ مسائلے اس کے اندر جائیں گے اس سے خوشبو فلیور بہت ہی زبردست آئے گا تو پیاس اور گوشت کے ساتھ اس کو بھی چار سے پانچ منٹ تک کے لیے ہم فرائی کر لیتے ہیں ان مسائلوں کو بھی تو یہ کھڑے مسائلیں ہیں چلیں جی پیاس کے ساتھ گوشت کو اور مسائلوں کو میں نے فرائی کر لیا ہے اب کچھ اور چیزیں ہیں تو سب سے پہلے اس کے اندر ادرک اور لیسن تین چمچ یہ جائیں گے یہ میں نے تھوڑا سا موٹا موٹا کٹا ہوا لیا ہے اور دو عدد تیز پات کے پتے تو دو سے تین منٹ تک ادرک لیسن کو بھی فرائی کر لیتے ہیں گوشت کے ساتھ چلیں جی ادرک لیسن ہمارا فرائی ہو چکا ہے اب دوستو اس کے اندر میں ایک لیٹر پانی لے رہا ہوں کیونکہ اس کو ہم کڑائی کے اندر بوائل کریں گے اس لیے اگر جو آپ پریشر ککر میں بوائل کریں پھر آپ نے پانی کی کونٹریڈی کو کم رکھنا ہے اور ڈیڑھ چمچ اس کے اندر میں نمک کا لے رہا ہوں نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق لے سکتے ہیں اس کو اچھے سے مکسنگ کر کے اب اس کو کور کر کے تیس منٹ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں میڈیم فلیم پہ نائنٹی پرسنٹ تک گوشت کو ٹینڈر کر لینا ہے اور دوسری سیٹھ پہ دوستو کچھ اور مسائلیں ہیں اس کی سیٹنگ کر لیتے ہیں یہ میں نے لیے ہیں پچاس گرام بادام پچاس گرام کاجو اور دس سے بارہ اس کے اندر ہم لیں گے تیز والی ہری مرچیں دس سے بارہ تو یہ میں تھوڑے سے ہلکے مسائلیں رکھ رہا ہوں اگر آپ کو تھوڑا اور سپائسی کرنا ہو تو آپ گرین چیلی اس میں بڑھا سکتے ہیں اور تقریباً ایک چمچے قریب اس کے اندر میں نے پیسا ہوا کھوپرا وہ ایڈ کیا ہے ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے کوٹ لیا ہے اس کو سیڈ پر کریں گے چلیں جی ماشاء اللہ سے تقریباً تیس منٹ دوستو گوشت کو ہو چکے ہیں اور نائنٹی پرسن تک گوشت ہمارا ٹینڈر ہو چکا ہے اس کے اندر پانی بھی ہے اب کچھ اور مسائلیں ہیں وہ اس میں جائیں گے سب سے پہلے بادام کاجو اور گرین چیلی کا پیسٹ یہ اس میں اڈ کرتے ہیں دھنیا پاورڈر دو چمچ یہ اس میں جائے گا اور ایک چمچ اس کے اندر میں زیرہ لے رہا ہوں پر وائڈ دکھنی مرچیں ڈیڑھ چمچ اس کا لیں گے اب ان تمام مسائلوں کو تھوڑا اچھی طریقے سے ہم نے بھون لینا ہے تھوڑا سا پانی بھی اس کا ڈیزولف ہو جائے گا اور مسائلیں بھی بھون جائیں گے اسی سٹیج پر دوستو یاد رہے آپ نے دہی کا استعمال نہیں کرنا ورنہ دہی پھٹ جائے گی اور آٹھ سے دس میں نے لیے ہیں تیز والی ہری مرچیں ان کو بیچ میں کٹ لگا دیا ہے تو یہ بھی اس کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں اور ہری مرچوں کے ساتھ اس کو پکنے دیں گے جب تک کہ مسائلہ ہمارا بھون نہ جائے اور پانی بھی تھوڑا سا ڈرائی نہ ہو جائے چلے جی ماشاءاللہ سے سات سے آٹھ منٹ لگے ہیں اور مسائلہ ہمارا بھون چکا ہے پانی بھی ڈرائی ہو گیا ہے تین سو گرام دوستو میں نے دہی لیا ہے خیال رہے زیادہ کھٹا دہی اس کے اندر نہیں جائے گا ورنہ جو سالن ہے آپ کا اس میں ہلکی ہلکی سی کھٹاس آ جائے گی تو دہی کے پانی کو ڈیزولف کرتے ہیں چلے جی ماشاءاللہ سے دہی کا پانی دوستو ڈیزولف ہو چکا ہے اور ابھی سے ہی بہت پیاری خوشبو اس میں سے آنے لگ گئی ہے تو اب جتنی آپ کو گریوی دوستو اس کے اندر رکھنی ہو اسی حساب سے آپ اس کے اندر پانی لے سکتے ہیں میں تین سو ایمل پانی لے رہا ہوں کیونکہ مجھے تھوڑی سی اس کی جو گریوی ہے وہ تھوڑی سی زیادہ رکھنی ہے اس لیے اگر جو آپ کو تھوڑا سا اس کو ٹھیک رکھنا ہے تو پانی آپ کم بھی لے سکتے ہیں اور ساتھ ہی اس کے اندر ہم کریم ایڈ کریں گے تین سو پچاس گرام کیونکہ ڈیڑھ کے جی ہمارا مٹن تھا تو اس میں تین سو پچاس گرام کریم جائے گی اور کریم ایڈ کرنے کے بعد اس کو آپ نے میڈیم ٹو لو فلیم پہ پکانا ہے ہائی فلیم پہ نہیں پکائیں گے اور اس کو کور کر کے رکھ دیتے ہیں آٹھ سے دس منٹ کے لیے میڈیم ٹو لو فلیم پہ تو اس کو کور کرتے ہیں دس منٹ کے لیے دوستو اس کو چھوڑ دیتے ہیں بس اتنی دنی آج اس کے نیچے چلنی چاہیے چلیں جی ماشاءاللہ سے تقریبا دوستو دس منٹ میں نے میڈیم ٹو لو فلیم پیس کو رکھا تھا اور آپ اس کا کلر دیکھ لیں اس کا ٹیکسچر دیکھ لیں اتنا زبردست یہ بنا ہے اور مجھے امید ہے جتنا یہ لک وائز دوستو دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے کھانے میں بھی اس سے زیادہ مزے کا ہوگا اب کچھ بادام ہیں میرے پاس تقریبن پچاس گرام چھلے ہوئے بادام وہ اس میں لیں گے اور ایک چمچ وائٹ پیپر اور اوپر سے اس کے اندر میں ایڈ کر رہا ہوں آپ چاہیں تو اسی سٹیج پر اس میں بلیک پیپر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور تھوڑی سی بارک بارک کٹی ہوئی ادرک اور ہلکا سا دھنیا اب اس کو کرتے ہیں ڈیش آؤٹ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ سے دیکھنے میں ہی کتنا یہ کریمی ٹیکسچر اس کا لگ رہا ہے اور بہت ہی زبردستی دوستو اس کے اندر سے خوشبویں آرہی ہیں اور خوشبو اس لیے آرہی ہے کیونکہ اس کے اندر میں کھڑے مسالوں کا استعمال کیا ہے تو اس کی بہت ہی پیاری خوشبو آرہی ہے اور لوک وائز ماشاء اللہ سے بہت ہی زبردست بنا ہے تو پیارے دوستو یہ ریسپی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیز اس کو ضرور لائک کیجئے گا ایک پیارا سا کمیٹس کیجئے گا اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اپنے والدین کا خیال رکھیے گا اللہ حافظ